یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے تلاوت کرنا صبح شام تلاوت کرنا صبح شام میرا کام ہو جائے الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جللہ اللہ کے فضل و کرم سے فرض علوم سیکھنے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے اور آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی فرض علوم میں اقاعد سے متعلق اور انتہائی اہم اور ضروری اقاعد سلسلہ جو ہمارے درمیان جاری ہے انہی میں سے ایک اہم ترین عقیدہ اس کے متعلق انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم سنیں گے اور آج کا ہمارا جو پہلا موضوع ہے عقیدے کے حوالے سے وہ ہے آسمانی کتابے آسمانی کتابے یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں پر نازل کی ان پر ایمان لانا دین کے فرائز میں سے ایک فرض ارکان میں سے ایک رکن اور اصولوں میں سے ایک اصل ہے جس نے آسمانی کتابوں کا انکار کیا تو وہ دین سے خارج ہو کر مرتد ہو جائے گا جس نے آسمانی کتابوں کا یعنی ان کتابوں کا جو اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل کی ان کا انکار کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جائے گا مسلمانوں کا ایک وصف ایک ان کی جو صفت ہے ان کا جو طریقہ ہے ان کا جو اعتقاد ہے ان کا جو عقیدہ ہے اس کو سورة البقرہ کی آیت نمبر 285 285 اس میں اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولی ترجمائے کنزل ایمان سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو تو مومنوں کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں شرع اعتبار سے یعنی شریعت کے اندر کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کلام کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کلام کو کہا جاتا ہے جس میں نور اور ہدایت ہو جس میں نور اور ہدایت ہو اور اسے اللہ نے اپنے کسی رسول کی طرف وحی کیا اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو کہا جاتا ہے جس میں نور اور ہدایت ہو اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی رسول کی طرف وحی کیا ہو تاکہ وہ اس کلام کو لوگوں تک پہنچا دے تاکہ وہ اس کلام کو لوگوں تک پہنچا دے اور لوگ اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل کریں لوگ اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کلام کو کہتے ہیں جس میں نور اور ہدایت ہو اللہ نے اس کو اپنے کسی رسول کی طرف وحی کیا تاکہ وہ رسول اس کلام کو لوگوں تک پہنچا دے اور لوگ اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کریں اب اس لحاظ سے اس لحاظ سے جتنا بھی کلام اللہ کی طرف سے رسولوں پر آیا سب کو کتاب کہیں گے لیکن یہاں دو باتیں ہیں جب اس تعریف کو ہم سانے رکھتے ہیں جو میں نے اب کے سامنے بیان کی کہ کتاب کس کو کہتے ہیں اللہ کے کلام کو جو رسول پر آیا جس میں ہدایت ہے نور ہے لوگ اس پر عمل کر کے سعادت حاصل کرتے ہیں دنیا اور آخرت کی اس لحاظ سے جتنا بھی کلام ہے سب کو کتاب کہیں گے لیکن دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک کتاب اور ایک صحیفہ صحیفہ صورت حا یا فا اور آخر میں گولہ صحیفہ جس کی جمع سشف ہوتی ہے جب ہم لفظ کتاب بولتے ہیں کتاب کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے عام طور پر چار کتابیں مراد ہوتی ہیں جو مشہور چار کتابیں ہیں تورات جس کو اردو میں توریت بولتے ہیں زبور انجیل اور قرآن میں تھی جب کسی کتاب میں کتاب اللہ کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد یہ چاروں کتابیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی کلام ہیں وہ صحیفہ کہلاتے ہیں ان چاروں کتابوں کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل کیا وحی کی لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے جس کی جمع صحف ہے صودحافہ تو یہ چار کتابیں مشہور ہیں جن کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے کتوب سماویہ آسمانی کتابیں وہ کتابیں جو اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل کیے باقی صحیفوں کے بارے میں چونکہ اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں کہ کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے بعض علماء کے مطابق سو نازل کیے بعض کے مطابق ایک سو دس نازل کیے پھر اس میں انبیاء کے بارے میں بھی اختلاف ہے کن کن رسولوں پر اللہ نے نازل کیے تو اس کے بارے میں جو محتاط اور اہدیات والا قول ہے اہدیات والی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں ان چاروں کتابوں پر تو ایمان لاتے ہی راتے ہیں کیونکہ ان کا تذکرہ موجود ہے اس کے علاوہ جتنے صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل کی ہیں ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں بغیر کسی تعداد کو مقرر کیے اب ان کتابوں کو نازل کرنے کی حکمت مختلف حکمتیں مختلف فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کتابوں کے نازل کرنے کے ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں ایک فائدہ جو سورة البقرہ میں بیان کیا اور اللہ نے نبیوں کو بھیجا جو بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے اور ان کے ساتھ کتابوں کو نازل کیا حق کے ساتھ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان معاملات میں فیصلہ کر دیں جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں تو لوگوں کی ذہنمائی اور وہ معاملات جن میں اختلاف پڑ جائے انبیاء ان کتابوں کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کرتے رہے ہیں تو کتاب اللہ کے نازل کرنے کی ایک حکمت ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ذہنمائی حاصل کی جائے ہدایت حاصل کی جائے اقیدہ سب آسمانی کتابیں اور صحیفیں سب آسمانی کتابیں اور صحیفیں حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں سب کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام ہیں سب آسمانی کتابیں اور صحیفیں حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان لانا ضروری ہے اب توجہ کے ساتھ سمات فرمائیے کہ قرآن مدید فرقان شمید کے علاوہ جتنی کتابیں سشیفیں نازل ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا قرآن مدید فرقان حمید کے علاوہ یعنی قرآن مدید فرقان حمید کو چھوڑ کر جتنی بھی کتابیں ہیں جتنی بھی صحیفیں نازل ہوئے کسی کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے نہیں لیا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا بلکہ ان کی حفاظت جس امت پر یہ نازل ہوا اس امت کے ذمہ ہو گئی توریت انجیل بنی اسرائیل کے ذمہ زبور بھی انہیں کے ذمہ تو ان کی حفاظت کرنا ان کے ذمہ تھا اب ہوا یہ کہ جب ان کو یہ کلام اللہ ملا اللہ کی کتابیں ملیں تو ان لوگوں سے ان کی حفاظت نہیں ہو سکی ان سے ان کی حفاظت نہیں ہو سکی انہوں نے اس میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیہ کر دی کہیں کلام کو بڑھا دیا کہیں کلام کو گھٹا دیا بڑھانا گھٹانا انہوں نے آخر تک اس کو برقرار رکھا کبھی بڑھا دیتے کبھی گھٹا دیتے کبھی اپنی من پسند کا کوئی حکم اس میں داخل کر دیتے کبھی اپنی خواہیت کے خلاف کو حکم نظر آتا تو اس کو نکال دیا کر دیتے سورة البقرہ کی آیت نمبر پیچستر میں سیونٹی فائز میں ارشاد فرمایا اَفَتَتُمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحِرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ترجمائے کنزل ایمان تو اے مسلمانوں کیا تمہیں تمہیں کہ یہ تمہارا یتین لائیں گے اور ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے اور سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے تو یہ بنی اسرائیل کا اہلِ کتاب جو تھے ان کا طریقہ کار رہا کہ کلام اللہ جو ان پر نازل ہوا یعنی ان کے نبیوں پر نازل ہوا اور ان تک پہنچا تو سنتے سننے کے بعد سمجھتے اور پھر اس کے بعد اس میں تبدیلی کیا کرتے ہیں تو یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے کہ بار 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 اس کے ان میں تبدیلیہ کرتے رہے اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ جو پچھلی کتابیں ہیں ان کے پانچ بات چھے نسخیں ملتے ہیں اور ہر نسخہ دوسرے سے جدا ہوتا ہے آیت نمبر اناسی سیونٹی نائن میں اللہ تبارک و تعالی نے مزید ان کا یہ بیان فرمایا کہ جو یہ کتابوں کے اندر تبدیلیہ کیا کرتے تھے اشارت فرمایا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَكُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَعُوا بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ترجمہ ایک انزل ایمان تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں تو خرابی ہیں ان کے لیے ان ہاتھوں کے لکھے سے اور خرابی ہیں ان کے لیے اس کا مایز ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وضع الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ یہ جو اہلِ کتاب ہیں بنی اسرائیل ہیں ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ یہ اپنی طرف سے لکھتے لکھ کر اس کو کلام اللہ میں شامل کرتے اور کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا اور مقصد اس کے ذریعے جو نیچے طبقے کے لوگ تھے ان سے مال کو حاصل کرنا اگلا مسئلہ سمات فرما لیے کہ جو انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ ان کتابوں کے پڑھنے کی شرعن ہمیں اجازت نہیں ہے ان کتابوں کے پڑھنے کی شرعن ہمیں اجازت نہیں ہے امام احمد اپنی مصند میں اور حافظ ابن ابی شیبہ اپنے مصند میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو اہل کتاب کی طرف سے کوئی کتاب ملی اور سنن دارمی کی جو حدیث پاک ہے اس میں الفاظ ہیں کہ ان کو توریز کا ایک نسخہ ملا تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو آپ اسے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ایک روایت کے مطابق آپ نے خود پڑھنا شروع کیا جیسے جیسے پڑھتے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا جاتا یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ڈاٹا کہ تجھ پر رونے والی روئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتا اور ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسخہ لیا اور اسے پڑھنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں تشریف لیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح حیران اور پریشان ہو میں تمہارے پاس صاف اور روشن شریعت لے کر آیا ہوں ان میں سے یعنی اہلِ کتاب سے یہود و نصارہ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہ کرو کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھو اگر وہ تمہیں حق بات بتائیں گے تو تم اسے جھٹلا ہوگے اور اگر وہ جھوٹ بتائیں گے تو تم اس کی تصدیق کر دوگے اسے سچا سمجھو گے پھر ارشاد فرمایا کہ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّنْ الْيَوْمْ مَا وَسَعْهُ إِلَّا أَن يَتَّبِعَنِ اگر موسیٰ علیہ السلام میرا زمانہ پاتے آج موجود ہوتے تو ان کو بھی میری پیری کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ان کو میرے پیچھے ہی چلنا پڑتا تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں بلکل واضح ہے اور جو سننے دارمی کی روایت ہے اس میں تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گر پڑے اور چہرے کا رنگ تبدیل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور عرقی تو بنائی اللہ ورسولی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں رجوع کرتا تو یہ حدیث مبارکہ بلکل واضح ہے کہ اہلِ کتاب کی کتابوں کو پڑھنے کی ہمیں اجازت نہیں اور اکل مندی کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ ابھی ہم نے اپنے دین کو مکمل پڑھا نہیں ہمیں قرآن کی مکمل معلومات حاصل نہیں احادیث طیبہ مکمل معلوم نہیں جو ضروری دین کے باتیں ہیں فرض علوم جو ہیں وہ مکمل ہمیں حاصل نہیں اور ہم جا رہے ہیں دوسرے دین کو پڑھنے کے لئے ابھی نرسری ہوئی نہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ پیسٹی گلنے جا کے تو یہ اکل مندی نہیں ہے اکل مندی یہ ہے کہ آپ اپنے دین کی جو ضروری باتیں ہیں جنہیں سیکھنا آپ پر فرض ہے ان کو سیکھیں ہاں جب مطبع ہر عالم ہو جائے بہت بڑے علامہ بن جائیں اور شریعت متحرہ اس وقت اگر آپ کو اجازت دے تو پھر پڑھئے اس وقت بھی ہر عالم کو عام آدمی نہیں ہر عالم کو بھی ان کتابوں کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اگلی بات کہ ان کتابوں کے حوالے سے تین طرح کی باتیں ہیں یہ جو ہم نے کہا کہ جو کچھ ان کتابوں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا سب پر ایمان دانا ضروری ہے تو اب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر تحریف بھی ہو چکی ہے تبدیلی بھی ہو چکی ہے انہوں نے گھٹا بھی دیا ہے بڑا بھی دیا ہے تو اس کے مطابق عقیدہ یہ ہے کہ ان کتابوں کی جو باتیں ان کتابوں کی جو باتیں قرآن کے مطابق ہیں ہم اس کی تصدیق کر دیں ان کتابوں کی جو باتیں ہیں وہ قرآن کے مطابق ہیں تو ہم ان کو مانتے ہیں سچا سمجھتے ہیں تصدیق کر دیں ہیں اور اگر قرآن کے مخالف ہیں قرآن سے ٹکراتی ہیں تو ہم اس بات کا یقین رکھیں گے ہم اس بات کا یقین رکھیں گے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ جو تحریف ہوئی ہے یہ جو ٹکراؤ ہو رہا ہے یہ اہلِ کتاب کی طرف سے اللہ نے جو نازل کیا وہ حق نازل کیا تھا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں لیکن یہاں پر جو یہ جو باتیں ہمارے قرآن سے ٹکرہ رہی ہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اہلِ کتاب کی طرف سے بڑھائی گئی ہیں یہود و نصارہ کی طرف سے تبدیل کی گئی ہیں تیسری صورت کہ بات ایسی ہے کہ جس کا قرآن کے مطابق ہونا یا مخالف ہونا معلومی نہیں کہ یہ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے مخالف ہے تو اس صورت میں یعنی اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہی نہیں اس کے خلاف ہم نہ قرآن میں پاتے ہیں نہ اس کے مطابق قرآن کے اندر پاتے ہیں تو ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ ہم نہ تو اس کو جھٹلاتے ہیں اور نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں نہ اس کو غلط قرار دیتے ہیں بلکہ ہم اتنا کہتے ہیں وہ باتیں کہ جن کا قرآن کے مطابق ہونا یا قرآن کے مخالف ہونا معلوم نہیں ان کو نہ تو ہم جھٹلاتے ہیں نہ ہی ان کو صحیح قرار دیتے ہیں فقط اتنا کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی کہ میں اللہ پر اس کے ملائکہ پر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان دائے یعنی ہمیں حاجت ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ سچی ہے جھوٹی ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں یہ تینوں صورتیں ہو گئیں اگلا حقیدہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ عز و جل نے خود لیا ہے جس کا بیان پارا چودہ سورة الحجر آیت نمبر نو میں ہے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُوا نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَاطِغُونَ ترجمہِ کَنزُّلْ ایمَان بے شک ہم نے اتارا ہے یہ ذکر یعنی قرآن اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں یعنی ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں لہذا قرآن مجید فرقان حمید میں کسی حرف یا کسی نکتے کی بھی کمی کرنا یا زیادتی کرنا یہ محال یعنی ناممکن ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کسی حرف کسی لفظ کی زیادتی کر دینا یا کمی کر دینا یہ محال یعنی ناممکن ہے اگرکہ تمام دنیا اس کے بدلنے کے لیے جمع ہو جائے دنیا جمع ہو جائے جنہوں تمام جمع ہو جائے اور یہ کوشش کریں کہ ہم اس میں سے کچھ کمی یا کچھ زیادتی کر دیں بگن ناممکن ہے کیوں اس لیے کہ خود اللہ عز و جل نے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا تو جب اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا تو اب اس میں تبدیلی ناممکن ہو گئی لہذا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن پاک کی کچھ بارے یا کچھ صورتیں کم ہیں یا زیادہ ہیں یا تبدیل کر دیا گئے ہیں قرآن پاک کی کچھ بارے کچھ صورتیں بلکہ ایک حرف کے بارے میں بھی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ کم کر دیا گیا یا یہ زیادہ کر دیا گیا یا تبدیل کر دیا گیا تو وہ دائرہ اسلام سخاری جو جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو جھتلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے میں نے حفاظت کرنی ہے اب اگر کوئی اس کے برخلاف عقیدہ رکھے کہ اللہ حفاظت کر رہا ہے لیکن بندوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی تو اس کا مطلب وہ بندوں کو اللہ سے بڑھا رہا ہے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ قادر جان رہا ہے تو جو اے تعقیدہ رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو رہے گا جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یعنی صورت الحجر کی آیت نمبر نو اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اللہ ما خازن رحیمہ اللہ تعالی تفسیر خازن میں ارشاد فرماتے ہیں یعنی من الزیادت فیہی والنقص والتغییل والتبدیل والتحریف فالقرآن العظیم محفوظ من هذه الأشياء کلها لا يقدر احد من جميع الخلق والعنف ان يزید فيه او يلقص منه حرفا واحدا او کلمة واحدا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہ ان تیزوں سے لیا ہے کہ اس میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی قرآن مجید فرقان حمید پورے کا پورا ان تمام باتوں سے محفوظ ہے تمام مخلوق میں سے کوئی اس بات پر قادل نہیں کہ اس میں کسی طرح کی زیادتی کرے یا ایک حرف یا ایک کرمے کو کم کر دے کسی کے لیے کوئی ممکن نہیں ہے اگلا قیدہ کہ قرآن مجید مکمل حق ہے اس میں کوئی بات کبھی باطل نہیں ہو سکتی سورہ حامی مسجدہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے لا یعطیہ الباطل من بین یدیہی ولا من غلفی ترجمہ کنزل ایمان باطل کو اس کی طرف رہ نہیں نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے کہیں سے بھی اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا محافظ ہے اور یہ مکمل کا مکمل حق ہے امام فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی اپنی تفسیر البحر العلوم میں ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے القرآن يحفظ اللہ تعالی من ان یزید پیه الشیطان باطلا او یبتل منہ حقا ذارک قوان مقاطر یعنی قرآن مدید کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ فرمایا کہ اس میں کوئی کسی طرح کی زیادتی کرے یا شیطان اس میں کوئی باطل بات داخل کر دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان اس کے اندر کوئی باطل یعنی غلط بات داخل کرے اگلا چیزہ قرآن مدید کی مثل یعنی قرآن مدید جیسا کلام بنانا ممکن نہیں ہے جیسا کلام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مدید فرقان حمید کو نازل کیا ہے ایسا کلام بنانا ممکن نہیں ہے عرب کے جو لوگ تھے بلکہ اب بھی ہیں ان کی جو زبان ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام عالم کے لئے جتنی زبانیں آئی سب سے زیادہ جو بہترین زبان فصاحت و بلاغتنی زبان کی جو مہارت ہوتی ہے باریکیا ہوتی ہیں کلام کی گفتگو کی یہ جیسی عرب والوں کو عطا کی کسی کو نہیں ملی یہ اپنی زبان پر اس قدر قادر ہیں اس قدر قادر ہیں کہ جو عرب کے علاوہ کے لوگ ہیں اہلِ عرب ایک تو عرب والے ہوئے اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ عجم کہلاتے ہیں عین جیم میم عجمی اور عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا تو ان عربیوں کی زبان پر مہارت کی وجہ سے یہ دوسرے لوگوں کو عجمی قرار دیتے ہیں کہ ان کی زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ مہارت رکھی وہ ان کو فضاحت و بلاغت عطا کی ہے کہ دوسرے ان کے سامنے بولنے پر قادر ہی نہیں اور آج بھی اس کا معاملہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جملے ایسے ہوتے ان کے جس میں ہزاروں معنی ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارت فرمایا اعطیت و جوامی الکلام کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے جامع کلمات عطا فرمایا ایک بات ہوتی ہے اور اس کے اوپر اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی جاتی ہیں چھوٹی سی حدیث ہوگی اور اس کے اوپر سینکڑ و صفحات کی شرح لکھ دی جاتی ہے اس کے جب بیان کرنے جاتے ہیں تو اس میں سینکڑ و صفحات کی باتیں آ جاتی ہیں ایسا کلام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا اور عرب کی زبان کو عطا فرمایا تو یہ لوگ اپنی زبان پر بڑی مہارت رکھتے تھے بلکہ آپ بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ ان کو زبان میں اتنی مہارت حاصل دی کہ اگر یہ کسی چیز کے وصف کو بیان کرنے آئے کسی چیز کی تعریف بیان کرنے چلتے ہیں تو صرف مثال کی طور پر گھوڑے کی تعریف بیان کرنے ہیں تو یہ اشعار آج بھی درست نظامی کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ چالیس چالیس پچاس پچاس اشعار یہ صرف گھوڑے کی تعریف کے اندر لکھ دیا کرتے تھے کہ گھوڑے کی کیا کی تعریفیں موجود ہیں اس کا نصب کیسہ ہے اس کی نسل کیسی ہے کیسے دوڑتا ہے کیا کیا اس کے اندر خوبیاں موجود ہیں یہ اتنے اشعار کہا کرتے تھے اور ان کے جو معمولات تھے اس وقت کے وہ تھے یہی کیونکہ عرب کے درمیان دو باتیں مشہور تھیں ایک تو جنگ و جڈال معمولی باتوں پر برسو لڑنا ہے انہوں نے برسا برس کی جنگیں رہیں گی اور دوسری بات جو ان کے درمیان تھی وہ زبان کا مقابلہ تھا ان کے جو میلے جھمیلے لگتے تھے اس میں سب سے بڑا جو مقابلہ ہوتا تھا وہ ہوتا ہی تھی کا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے سامنے اشعار پڑھتے اور جو جیت جاتا تھا اس کو بعض روایتوں کے مطابق اس کے اشعار لکھ کر جو وہ کعبے پر لڑکا دیے جاتے تھے اتنا مقابلہ ان کا اشعار کا گفتگو کا ہوا کرتا تھا لیکن جس وقت قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا تو ان کی زبانیں بند ہو کے رہے گئے قرآن مجید فرقان حمید نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے قرآن کو تم نہیں مانتے اس بات کا انکار کرتے ہو کہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تو جو الفاظ تم استعمال کرتے ہو وہی الفاظ اس قرآن کے اندر موجود ہیں اس قرآن کی طرح ایک آیت بنا کے لیے ہو پہلے پورے قرآن کا چیلنج کیا پھر اس کے بعد دس صورتوں کا چیلنج کیا پھر اس کے بعد ایک صورت کا چیلنج کیا کہ لے کر آجاؤ لیکن وَإِلَّمْ تَفْعِلُوا وَلَنْ تَفْعِلُوا کہ اگر تم نہیں کرتا کوگے اور ہر جس نہیں کرتا کوگے فَتَّقُ النَّارُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسِ وَلْحِجَاوَا تو اس آگ سے درو کہ جس کے ایندن آدمی اور پتھر ہیں تو یہ ارشاد فرمایا اللہ سبارک و تعالیٰ نے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی مثل لانا ممکن نہیں ہے ولی بن مغیرہ قافل تھا اور وہ شخص تھا کہ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے یعنی ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے اس وقت کا سب سے بڑا شاعر کلاتا تھا سب سے زیادہ اس کو جو ہے وہ کلام کے اوپر مہارت حاصل دی اس نے اس بات کا اقرار کیا قرآن مجید کے بارے میں وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ کہ خدا کی قسم اس قرآن پاک کے اندر بڑی مٹھاس موجود ہے اور بڑی شیرنی اس کے اوپر موجود ہے وَإِنَّ عَلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُعَذَّكٌ کہ اس کا جو اپری حصہ ہے وہ پھلدار ہے اور اس کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ سیراب ہے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے وَهُوَ يَعْلُ وَلَا يُعْلَا یہ قرآن مجید ہمیشہ ہر ایک پر غالب رہے گا کوئی اس پر غالب نہیں آسکتا تو قرآن مجید فرقان حمیر کی مثل لانا قرآن مجید فرقان حمیر کی طرح کوئی دوسرا کلام بنا لینا یہ ممکن نہیں ہے تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے جو اس کے برعق سقیدہ رکھے گا کہ قرآن مجید کی مثل قرآن مجید کی طرح کوئی دوسرا کلام ہو سکتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اگلا مسئلہ پہلی یہ کتابیں ہوا کرتی تھیں یہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو زبانی آدھو دیتی اور قرآن مجید کا موجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اسے یاد کر دیتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ جس زمانے میں آپ سو سال کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صلاح دیا تھا آرام کرتے تھے سو سال کے لیے تو اس زمانے میں بنی اسرائیل سے توریت گم ہو گئی تھی ان کو ملتی نہیں تھی تو حضرت عزیر علیہ السلام جب اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو زبانی توریت کو لکھوا دیا تھا پھر اس کے بعد توریت کا ایک نصفہ بلا جب اس سے ملائے گیا تو جیسی انہوں نے لکھوائی تھی بیتے گی تھی لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ موجزہ عطا فرمایا اور اس امت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اس کا بچہ بچہ قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کر لیتا ہے غصفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ولادت ہوئی تو پیدا ہوتے ہی آپ کو اٹھارہ پاری آتے ہیں ماں کے پیٹ میں آپ نے اٹھارہ پاری آتے کر لیے اگلا قیدہ سمجھنے سے پہلے نصف کا معنی سمجھنے لفظ ہوتا ہے نصف نون سین خوا نصف اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ احکام یعنی کچھ باتیں جن کا کرنے کا حکم دیا گیا کہ یہ کریں یہ خاص مدد تک کے لیے نازل ہوتے ہیں ایک خاص وقت تک کے لیے نازل ہوتے ہیں کچھ احکام ایک خاص مدد تک کے لیے نازل ہوتے ہیں یعنی اتنا عرصہ ان کے اوپر عمل کرنا ہے لیکن بندوں کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں کی جاتی کہ یہ اتنے عرصے کے لیے ہیں بندوں کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں کی جاتی کہ یہ اتنے عرصے کے لیے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا حکم آ جاتا ہے جو بتا دیتا ہے کہ پچھلے حکم کی مدد ختم ہو چکے نیا حکم آیا اور آ کے بتاتا ہے کہ جو پہلا والا حکم تھا اس کی مدد ختم ہو چکے یہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہوتا رہا اس کی مثال ہی ہوتا ہے کہ اولاں جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی ابتدا میں بیوہ عورت کی جو عدت تھی وہ ایک سال کی تھی بیوہ عورت کی عدت ایک سال کی تھی یہ حکم ایک عرصے تک رہا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل فرمایا کہ بیوہ عورت کی عدت چار مہینے دس دن ہیں بیوہ عورت جو حاملہ نہ ہو اس کی عدت چار مہینے دس دن ہیں تو پہلے والا حکم اس حکم کی مدد ختم کر دی گئے تو اس کو کہتے ہیں نسخ کہ پہلے ایک حکم کچھ عرصے کے لیے آیا لیکن بندوں کے سانے نہیں بتایا گیا کہ اتنے عرصے کے لیے ہیں ان کو بس حکم دا کیس پر عمل کرنا ہے پھر اس کے بعد دوسرا حکم آ گیا کہ پہلے ایک سال کی تھی عدت اب چار مہینے دس دن گزارنی ہیں تو جو پہلی آیت ہوتی ہے پہلی جو آیت ہوتی ہے کہ جس کا حکم پہلے نازل ہوا تھا اس کو کہتے ہیں منسوخ منسوخ مین نون سین واؤ خوا منسوخ اور جو دوسری آیت ہوتی ہے جس نے آگے یہ بتایا کہ اس کی مدد ختم ہو چکی ہے اس کو بولتے ہیں ناسخ ناسخ نون علی سین خوا تو تین باتیں نسخ ناسخ اور منسوخ ان کی وضاعت ہو گئی تو قرآن مجید سرکان حمید نے جتنی بھی پہلے کی کتابیں تھیں جتنی بھی پہلے کی کتابیں تھیں ان کے بہت سے احکام کو منسوخ کر دیا قرآن ان کا ناسخ ہوا اور پچھلی کتابوں کے بہت سے احکام کو اس نے منسوخ کر دیا اسی طرح قرآن مجید سرکان حمید کی بعض آیتوں نے بعض کو منسوخ کر دیا بعض آیتیں ناسخ کر آگ پائیں اور بعض آیتیں منسوخ کر آگ پائیں اگلا کی دعا قرآن کو مخلوق ماننا کفر ہے یعنی یہ کہنا کہ قرآن مخلوق ہے پیدا کیا گیا ہے اس کے مخلوق ہونے کا حادث ہونے کا اعتقاد رکھنا یہ کفر ہے قرآن مخلوق نہیں ہے صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن مجید کو مخلوق مانے ہمارے امام عاظم اور دیگر آئمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے کافر کہا بلکہ صحبہ کرام علیہ مردوان سے اس کی تکفیر یعنی اس کو کافر قرار دینا ثابت ہے علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ تعالیٰ لے اپنی تثنیف ان نبراس میں ارشاد فرماتے ہیں صحہ عن عمر بن بینار قول ادرتتو تس عدم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقولون من قول القرآن مخلوق فہو کافر یعنی حضرت عمر بن بینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تابعی حضروع ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نو صحابہ سے ملاقات کی نو صحابہ سے ملاقات کی اور سب نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کو مخلوق کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں تو قرآن مخلوق نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے قرآن مدید سرکان حمید میں آیات جو ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک آیات محکمات محکمات یعنی جن کا مانا بالکل صاف ہوتا ہے ہر ایک سمجھ سکتا ہے مشکل مانا نہیں ہوتا اور بعض آیات ہوتی ہیں متشابہات اور یہ جو متشابہات ہوتی ہیں ان کے بارے میں علامہ آلوسی اور رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راض ہے یہ حروف مقتعات ہیں یہ آیت متشابہات کی قسم ہیں جو صورتوں کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں علی فلام مین حامین علی فلام روح توسین توسین مین یہ حروف مقتعات کہلاتے ہیں اور یہ متشابہات کی ایک قسم ہے اس کا ایک حصہ ہے اس کے بارے میں علمہ عالوسی ارشاد فرماتے ہیں روح المعانی کے اندر کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں اللہ اور اس کا رسول ان کے درمیان کوڈ ہوئے اور جو اس امت کے بڑے اولیاء ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کی بارگاہ سے اس کے معنی بتا دیا جاتے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح کنکریوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 جو 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 ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ تھا جس طرح وہ کنکری کلمہ پڑ رہی تھیں بتا رہی تھی رسول اللہ علیہ 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 کے رسول ہونے کی گوائی دے رہی تھی اسی طرح یہ الفاظ جو ہیں یہ حروف مقطعات یہ کلام کرتے ہیں بڑے بڑے اوریا کے سامنے کلام کر کے اپنا معنی بتاتے ہیں کہ ہمارا معنی یہ روح المانی کہ رحمت اللہ نے آیت متشابیہات یا حروف مقطعات کے حوالے سے دکھا ابھی جو محکمات آیتیں ہیں جن کا معنی بلکل واضح ہے یہ تو ان پر تو ایمان لانا ہی لانا ہے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آیت متشابیہات پر بھی ایمان لائیں گے لیکن اس سے مراد کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کے معنی کیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جان ہمیں اس کے پیچھے پڑھنے کی قرآن مجید نے اجازت ہی نہیں دی صرف اور صرف بندوں کے انتحان کے لئے نازل ہوئے کہ تمہیں معنی نہیں معلوم لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے اس کو نازل کیا ہے تو تم پر لازم ہے کہ اعتقاد رکھو جو اللہ نے فرمایا وہ حق فرما ہے اور اس کے پیچھے مت پڑھو تو جو متشابیحات آیتیں ہیں وہ آیتیں جن کا معنی ہمارے سامنے واضح نہیں ہے اللہ تبارک وطالعہ نے عرش پر استیوا فرمایا استیوا کا مطلب اس پر تسلط فرمایا غلبہ فرمایا اب اس کا معنی کیا ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا اس طرح کی جو آیتیں ہیں جن کا معنی ہمارے سامنے واضح نہیں ہے آیت متشابیحات ان کو کہتے ہیں تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جو اللہ نے اس سے مراد لیا ہے وہ حق ہے اس کا بیان سورہ آل عمران کی آیت نمبر سات میں اللہ تبارک واتلانا ارشاد فرمائے هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابیحات فاما الذین في قلوبهم زید فیتبعون ما تشابه منه افتغاء الفتنة وا افتغاء تأذیل وما يعلم تأذیله الا اللہ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا ترجمہ ایک انزل ایمان وحی ہے یعنی اللہ جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں متشابیحات نہیں ہیں وہ کمات ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتبا ہے صاف معنی اس کا معلوم نہیں وہ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے یعنی تیڑ ہے وہ ان اشتبا واری یعنی جن کا معنی واضح نہیں ان کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے کے لئے اور اس کا پہلو یعنی اس کا معنی دھونتے ہیں اور اس کا صحیح معنی صحیح پہلو اللہ ہی کو ماجون ہے اور جو پختہ علم رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل بارے تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک وطالہ نے واضح الفاظ میں اشارت فرما دیا کہ جو متشابہات آیت ہیں اس کے بارے میں اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے معنی کے پیتھے ہم نہیں پڑھتے اب معنی کیا ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے قیامت کی دن کھل کے سامنے آ جائے گا اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جنت اور دوزف سے متعلق اقائد تو میٹھے میٹھے وہ ہمارا موضوع یہاں پر نہیں ہے کہ اس کی نعمتیں یعنی جنت کی نعمتیں ہم بیان کریں یا دوزف کے اندر جو عذابات ہیں ان کو بیان کریں صرف ان سے متعلق ہمیں کیا اقائد کیا نظریات رکھنے چاہئے وہ ہم یہاں پر سنیں گے صرف مختصر اتنا سن لیں کہ جنت ایک مکان ہے جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے بنایا ہے جنت ایک مکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے بنایا ہے اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال گزرا یعنی بے دیکھے کوئی جانی نہیں سکتا کہ وہ کسی نعمتیں ہیں کسی کسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں تیار کر رکھی ہیں کسی آنکھ نے انہیں دیکھا نہیں یعنی جن کو دکھا دیا دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے وہ الگ ہیں سے باقی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں اور کسی آدمی کے دل میں ان نعمتوں کا خیال بھی نہیں آسکتا کہ وہ کیسے ہوں گے اس کے برعکس دوزہ جہنم یہ بھی ایک مکان ہے ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قہار و جبار ہے اس کے جلال کا مظہر ہے جس طرح اس کی رحمت اس کی نعمت کی انتہا نہیں کہ وہاں تک انسانی خیالات اور تصور پہنچیں نہیں سکتے جہاں تک پہنچیں وہاں معمولی مقدار ہوگی اسی طرح اس کے غضب اور قہل کی بھی کوئی حد نہیں ہے ہر وہ تکلیف ہر وہ عذیت جس کو بندہ سوچ سکتا ہے جس کو جو بندے کو پہنچی ہے دنیا کے اندر جس کو سوچ سکتا ہے وہ اس عذاب کا انتہائی معمولی حصہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں آلہ سے آلہ مقام عطا فرمائیں عقیلہ یہ ہے کہ جنت اور دوزق حق ہیں جنت اور دوزق حق ہیں ان کا انکار کرنے والا کافر ہے جو دوزق کو نہیں مانتا جو جنت کو نہیں مانتا کہ جنت دوزق کا وجود ہی نہیں نہ ہوگا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہیں وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن مزید فرقان شمید کو جھٹلانے والا ہے کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور دوزق کا تذکرہ فرمایا ہے جناتے ایک آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو تین تیس میں ون تھرٹی تھری میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب زمین و آسمان آ جائے پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا تذکرہ فرمایا کہ جنت کی طرف دوڑو اور جنت تیار کر رکھی ہے تو اب جو انکار کرتے جنت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو جھٹلانے والا ہے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے کہ جنت تیار ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جنت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے سورة البقرہ میں آیت نمبر دبل بارہ 24 میں اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتا ہے فَتَّقُ النَّارُ الَّذِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَعَ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ترجمائیں کنزُ الْإِمَان تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں تیار رکھی ہے کافروں کے لیے تو اس آیتِ کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا تذکرہ فرمائے کہ وہ اس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے سیار ہیں حدیقہ نتیہ میں علامہ عبدالغنی نابلوسی رحمت اللہ تعالی نے اشارت فرماتے ہیں مَنْ أَنْكَرَ الْجَنَّتَ عَوِنْنَارَ فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِهِ لِلنَّفْسِ عَلَيْهِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى صِحَةِ نَقْلِهِ مُتَوَاصِرًا یعنی جو جنت یاد دوزک کا انکار کرے وہ بھی اجمع کافر ہیں کیونکہ وہ قرآن مجید کو جھٹانے والا ہے اور امت کے اجمع کو بھی جھٹانے والا ہے اگلا اقیدہ یہ ہے ایک باطل فرقہ مورتظیلہ کے نام سے گزرا ہے ماضی میں اس کا یہ اعتقاد تھا کہ وہ جنت دوزک کا اقرار کرتے تھے کہ جنت دوزک کو ہم مانتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جنت دوزک جو ہے وہ قیامت میں بنائی جائیں گے ابھی موجود نہیں ہیں تو اہل سنت کا جو اقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جنت دوزک کو بنے ہوئے ہزارہ سال گزر چکے ہیں اور وہ ابھی موجود ہیں یہ نہیں کہ قیامت کے دین پیدا کی جائیں گے ہمارا یہ اعتقاد ہے ہمارا یہ اقیدہ ہے کہ جنت دوزک ابھی موجود ہیں اس پر دو دلیلیں تو وہی ہیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے آئیتیں پڑھیں کہ اس میں فرمایا وعدت للمتقین اور فرمایا وعدت لکافرین کہ متقین کے لئے جنت تیار کی گئی ہے اور جو کافر لوگ ہیں ان کے لئے جہنم تیار کی گئی ہے یعنی تیار کر دی گئی ہے یہ اس کا ترجمہ ہے اسی طرح جو جنت اور دوزک کے موجود ہونے پر دلیل ہے جنت کے موجود ہونے پر دلیل ہے وہ ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام حضرت سیدتنا حفر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ کہ ان کو اللہ تعالی نے جنت کے اندر رکھا پھر جو معاملات ہوئے اس میں آپ جنت سے باہر آئے تو آپ دونوں کا جنت کے اندر رکھنا یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے جنت موجود تھی جبھی تو اس کے اندر رکھا ہوا تھا تو اس آیت کریمہ اور اس قصے سے بھی یہ واضح ہے کہ جنت اور دوزک پیدا کی جا چکی ہیں اور وہ اب بھی موجود ہیں جنت میں نعمت بہت ہوں گی بہت نعمت ہوں گی لیکن جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے دیدارِ الٰہی یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا اللہ تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے تین صورتیں ہیں یعنی تین باتیں ہیں سب سے پہلی بات دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا دنیا میں جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا اور یہ صرف اور صرف ہمارے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے یعنی آپ کے ساتھ خاص ہے کہ آپ نے دنیا میں جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا دوسری صورت ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا یہ ہر سنی مسلمان کو حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ سورة القیامہ میں ارشاد فرماتا ہے سورة القیامہ پار نمبر انتیس میں ارشاد فرماتا ہے وجوہیں یوم اذن ناظر الی غبیہ ناظر کچھ مو یعنی کچھ چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے کھلے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس دن چہرے کھلے ہوں گے ترو تازہ ہوں گے یعنی مسلمانوں کے اور وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہیں امام احمد امام بخاری امام مسلم امام ابو دعوت اور امام ترمی دی سیدنا جریر بجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کننا عند النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فنظر الیل القمر لیلتا یعنی البدر فقال انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیته یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے آپ نے چاند کو دیکھا یعنی چاند پر نظر کرم فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی ایک اور حضیت مبارکہ جسے امام احمد نے مسند میں امام مسلم اور ابن حبان نے اپنے صحیح میں اور امام ترمیسی اور ابن ماجہ نے اپنے سنن میں سیدنا صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایے گا کیا تم کسی چیز کو چاہتے ہو کہ تمہارے لئے اور ضائد کر دوں یعنی بہت نعمتیں دیں بہت نعمتیں دیں ہیں تمہیں کسی اور چیز کا ارادہ ہے کہ وہ تمہارے لئے اور دوں تمہیں تو سب ارز کریں گے یا اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے چہرے کو سفید کر دیا یعنی خوشصورت بنا دیا ہمارے چہرے کو اور ہمیں جنت میں داخل کیا جہنم سے نجات دی یعنی اتنا کچھ دے دیا اب کیا ضائد ہوگا تو ارشاد فرمایا کہ حجاب اٹھا دیا جائے فما اللہ تبارک وطالعہ کے دیدار سے بڑھ کر ان کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولا جو جنت کا یعنی کم تر آدمی ہوگا یوں کہ ادنا ترین جو جنت ہوگا جس کا چھوٹا درجہ ہوگا اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے پاس کیسی نعمت ہوں گی یہ تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَإِنَّا أَكْرَمَهُمْ عَنَ اللَّهِ مَنْ يَنْزُرُ اِلَىٰ وَجْهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّ ثُمْ مَتَلَىٰ هَذِهِ الْآيَا وَجُوْهُن يَوْمَ اِذِن نَاظِرَ اِلَىٰ غُبِّهَا نَاظِرَ یعنی جنتیوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا کہ جسبہ اور شام اپنے رب عزوجل کا دیدار کرے گا پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیتِ کریمہ وجوہ ہوئی یوم اِذِن نَاظِرَ اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَ کہ کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے جو اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے یہ تلاوت فرمائیہ تو جنت کے اندر ہر مسلمان کو اللہ تبارک وطالہ کا دیدار نصیب ہوگا وہ اس کے مرتبے کے مطابق ہوگا کسی کو ایک مرتبہ کسی کو سال میں کسی کو ہفتے میں کسی کو صبح شام ہوگا دنیا کے اندر اللہ تبارک وطالہ کا دیدار خواب میں کرنا قلبی دیدار یا خواب میں دیدار کرنا یہ دیگر انبیاء کے لئے بھی ممکن ہے اور اولیاء اکرام کے لئے بھی ممکن بلکہ حاصل ہوا ہے انبیاء کو بھی زیارتی ہوتی رہی خواب کے اندر دیدار ہوتا رہا اور اولیاء کو بھی ہوتا رہا ملالقاری رحمت اللہ تعالیٰ فقہ اکبر کی شرعہ میں امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ نے 99 مرتبہ اللہ کی زیارت کی اور پھر فرمایا کہ رعائی تو ربی میں اتن میں نے ایک مرتبہ اور اللہ تبارک وطالہ کی زیارت کی یوں میں نے سو مرتبہ اللہ تبارک وطالہ کا خواب میں دیدار کیا ہے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خواب میں اللہ تبارک وطالہ کا دیدار ہوتا رہا تو دنیا کے اندر یہ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تبارک وطالہ کا دیدار کر دیا جائے اگلا موضوع ہمارا تقدیر سے متعلق ہے اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم پہلے تقدیر کے معنی جاننے کے تقدیر کہتے کس کو ہیں کیونکہ ہمارے ذہن کے اندر تقدیر کا معنی بیٹھا ہوتا ہے وہ غلط معنی بیٹھا ہوا ہے ہم جبر کا قیدہ رکھتے ہیں عام طور پر جو ہمارے ذہن کے اندر ہوتا ہے وہ جبر کا قیدہ ہوتا ہے تقدیر کا قیدہ نہیں ہوتا تقدیر کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے لکھ دیا اب وہ کرنا ہی وہ اس کے مطابق کرنا ہے جو لکھا بندہ مجہور ہو گیا اب وہی کا وہی کرنا ہے ایسا نہیں بلکہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزل سے ابتدا سے ہی اس بات کو جانتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ عزل سے اس بات کو جانتا تھا کہ کس نے کیا کرنا ہے کس نے کیا کرنا ہے اس بات کو جانتا تھا اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا لہذا اب اسی کے مطابق جو لکھ دیا اب اسی کے مطابق بندہ زندگی میں کام کرتا ہے تو یہ نہیں کہ لکھنے سے بندہ مجبور ہو گیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزل سے افتدا سے اس بات کو جانتا تھا کہ بندے نے کسی بھی مخلوق نے کیا کرنا ہے انسان نے کیا کرنا ہے جن نے کیا کرنا ہے اس بات کو جانتا تھا وہ اس نے لکھ دیا اب اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بس لکھ دیا اس پر مجبور ہو گئے اب وہی کر رہے ہیں بلکہ جو بندے نے کرنا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا وہ اس نے لکھ دیا اس نے اس وقت یہ اچھائی کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا اس نے لکھ دیا کہ اس وقت بندے نے یہ اچھائی کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ بندے نے اس وقت یہ برائی کرنی ہے اس نے لکھ دیا بندے نے اسی وقت برائی کرنی ہے اس کو اس طرح سنجھیں ایک مثال کے ذریعے مثال کے طور پر ایک اسلامی بھائی ہیں روز صدای مدینہ لگاتے ہیں آپ اپنے گھر کی کھڑکی سنگو دیکھتے ہیں فجر میں کہ یہ نکلتے ہیں اپنے گھر سے صدای مدینہ لگاتے ہوئے پہلے ایک اسلامی بھائی کا گھر آتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں پھر دوسرے کو اٹھاتے ہیں پھر تیسرے کو اٹھاتے ہیں پھر گلی تبدیل کر کے دوسرے میں جا کے پھر اس کو اٹھاتے ہیں یہ پورا معمول آپ روزانہ اس کا دیکھتے ہیں اب آپ نے ایک سپے پر اس کا معمول لکھ دیا اور اپنے دوست کو کہا کہ یہ دیکھئے گئے یہ اسلامی بھائی ابھی اٹھیں گے اٹھ کر جو ہے وہ آئیں گے صدای مجینہ لگانے کے لیے پہلے اس کو اٹھائیں گے پھر 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 اس کے بعد مسجد میں جائیں گے اب اس اسلامی بھائی نے ویسہ کا ویسہ کیا ویسہ کا ویسہ ہی کیا مطابق انہوں نے کیا بلکہ آپ نے کیا اس کا معمول دیکھا آپ نے اس کا معمول دیکھا اسے لکھ لیا اس کو لکھ کے آپ نے بتا دیا کہ اب یہ ایسے ایسے کرے گا تو اس کے برثلاف بھی وہ کر سکتے تھے لیکن ایک مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے اس کے معمولات کو اپنی علم کے مطابق دیکھا کہ یہ اس اس طریقے سے کرتے ہیں روزانہ پابندی کے ساتھ برسوں سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی کرتے ہیں تو میں نے اس کو لکھ دیا اب آپ کے لکھے کے مطابق واقعی انہوں نے ایسا ہی کیا تو بلا تمثیل بلا کسی مثال کے ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقتا جانتا تھا آپ کا تجربہ ایک مشاہدہ تھا جس کے خلاف ہو سکتا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی کا علم حقیقی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہمارے علم کے اندر غلطی ہو سکتی تھی اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے اس نے یہیے نکیا کرنی ہے اس نے یہیے خرابیا کرنی ہے یہ برائیاں کرنی ہے اسی کو اس نے لکھ دیا اب بندہ اسی کے مطابق زندگی گزارا یہ نہیں کہ اس کے لکھنے سے وہ مجبور ہو گیا تو یہ بات ذہن کے اندر بیٹھا لیجی کہ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ جو کرنے والا تھا اللہ اس کو جانتا تھا اس نے اسے لکھ دیا اب اس لکھے کے مطابق بندہ عمل کر رہا ہے دوسری بات جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اتنی تاریخ تو اپنے ذہن کے اندر دکھ لیں تقدیر کے معاملے کے اندر بحث کرنا گفتگو کرنا باس و مباسہ جو ہوتا ہے ہمارا یہ شرعن ممنوع ہے اور ہلاکت میں ڈالنے والا ہے میں چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس حوالے سے سماعت فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اس حوالے سے جلال میں آئے کہ تقدیر کے حوالے سے بحث کرتے ہیں امام ترمیزی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے جھگڑ رہے تھے گفتگو کر لیئے تھی تقدیر کے بارے میں ہماری رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں تشریف لے آئے حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارکہ سرخ ہو گیا فرماتے ہیں گویا ایسا ہو گیا کہ جو انار ہوتا ہے اس کے دانے آپ کے چہرہ مبارکہ کے لئے نچوڑ دیئے گئے ہیں یعنی اتنا سرخ ہو گیا آپ کا چہرہ اور اشارت فرمایا کیا تمہیں کس بات کا حکم دیا گیا ہے تمہیں کہا گیا ہے کہ تم تقدیر کے بارے میں بحث مباسہ کرو یا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ معاملہ لے کر تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تقدیر کے بارے میں بحث کرو پھر ارشاد فرمایا دو دفعہ ارشاد فرمایا اور اس کا معنی ہے کہ میں تمہیں لازم کرتا ہوں اور ایک معنی ہے کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تقدیر کے معاملے میں بحث نہ کرو اس کی شرعہ میں مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر اللہ تبارک و تعالی کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور وہ راز ہے کہ جس کو طلب کرنے سے جس کو حاصل کرنے سے منع کیا ہے ایک اور حضیح سے مبارکہ جسے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں امام حارس نے مسند میں اقیلین دعفاں میں اور امام بحقی نے قضا والقدر کے اندر روایت کیا حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ سمعتو رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہ وسلم یقول من تکلم فی شیئ من القدر سئل عنہ یوم القیامة ومن لم یتکلم فیہ لم یسعل عنہ یعنی جو تقدیر کے بارے میں گفتگو کرے گا کلام کرے گا قیامت کے دین اس سے اس بارے میں پوچھا جائے گا کیوں کلام کیا تھا تقدیر کے بارے میں کیوں کلام کیا تھا اس کا سوال اس سے کیا جائے گا اور جو تقدیر کے بارے میں سوال نہیں کرے گا گفتگو نہیں کرے گا اس سے نہیں پوچھا جائے گا یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے تقدیر کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کیا اس کے بارے میں گفتگو کیوں نہیں کی یہ اس سے قیامت کے دین نہیں پوچھا جائے گا اس سے ہمیں یہ تدریب دلائی کہ تمہارا یہ کام ہی نہیں ہے تمہارا یہ کام نہیں ہے اگر اپنے کام کے برعکس پڑھوگے تو تم سے سوال ہوگا اور جو تمہارا کام نہیں ہے وہ کام نہیں کروگے جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو اور جس چیز سے تمہیں بچنے کا کہا گیا ہے اس کے برخلاف چلوگے تو تم سے سوال ہوگا ایک حزیب مبارکہ سنیئے جو انتہائی ڈرہ دینے والی ہیں امام تعبرانی سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چالیس صحابہ چالیس صحابہ یہ آپس میں تقدیر سے متعلق بحث کر رہے ہیں ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے امت کے سب سے افضل ترین ہستیاں سب سے اقلمد ہستیاں یہ بھی موجود ہے یہ گفتگو کر رہے تھے جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو اور ارض کی یا محمد اخرج علی امتی کا فقد احداثو یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے پاس تشریف لے جائیے وہ لوگ ستنے میں پڑ گئے ہیں انہوں نے بدعت اجاد کر دی ہے نیا کام اجاد کر دیا ہے فور ہی ان کے پاس تشریف لے جائیے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً ان کے پاس آئے حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے پاس نہیں آتے تھے اس وقت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کا چہرے کا رنگ تبدیل ہوا ہوا تھا اور چہرے کے اندر وہی غزب کی کیفیت تھی چہرے کے اندر وہی انار کے دانوں کی طرح نچوڑا ہوا رنگ تھا پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جلال کے عالم میں ان کے سامنے جی تشریف فرما ہوئے تو صحبہ کرام علیہ مرزوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عدد کیا کرتے تھے اور آپ کی عادت کریمہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہیں اس وقت دیکھ کر پیچان جائے کرتے تھے تو تمام صحبہ کرام علیہ مرزوان گتھنوں کے بل گر پڑے گتھنوں کے بل گر پڑے سر کھلے بازو کھلے اور کہنے لگے کہ تُبنا الاللہ ورسولی تُبنا الاللہ ورسولی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں رضو لاتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے آکے یہ پیغام دیا کہ اپنی امت کے پاس جائیے کہ وہ بدعات کے اندر پڑ گئے تو اب اندازہ لگائیے کہ امت کے سب سے افضل ترین طبقہ امت کا سب سے افضل ترین طبقہ سب سے ذہین افراد حضرت عمر فاروق جنہوں نے کوئی مشورہ دیا تو کئی باریسہ ہوا کہ اللہ نے وہی وہی نازل کر دی جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرما دی اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ذہانت عطا فرمائی تھی لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر اتنے جلال میں آ گئے اور اس کے آپ کا چہرہ مبارکہ سخت ہو گیا اور اس کو بدعات قرار دیا فتنے میں پڑھنا قرار دیا کہ تقدیر کے معاملے میں بحث کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے صدر شریعہ بدر طریقہ قرآن عمجد علی عاظمی رحمت اللہ تعالی نے اشارت فرماتے ہیں کہ قضاء و قدر کے مسائل یعنی تقدیر کے مسائل یہ عام اقلوں میں نہیں آسکتے ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب حلاکت ہے صدیق اور فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرما دیا گئے تو ماؤ شما ہم اور آپ کس گنسی میں ہماری عقادی کیا اس حوالے سے بحث کرنے کی تو ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں اور جیسا ہم کرنے والے تھے اس کے مطابق اللہ تعالی نے لکھ دیا اسی کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں ہم اللہ تعالی کے لکھے سے مجبور نہیں ہوئے جیسا ہم کر رہے تھے جیسا ہم کرنے والے تھے اللہ تعالی نے اسی لکھا اور اسی کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں ایک اہم مسئلہ مسئلہ سمجھ بھی دیا ہے کہ جو تقدیر ہوتی ہے قضاء اس کی تین قسمیں ہیں مبرم حقیقی مبرم حقیقی مبرم حقیقی کی پہلے تاریف سننے پھر میں اس کو واضح کرتا ہوں علم الہی میں اللہ تعالی کے علم میں کسی شئے پر معلق نہیں ہیں مولد یہ ہوتا ہے کہ میں پیالہ اٹھاؤں گا اور مو کے قریب پانی کروں گا تو میں پانی پیلوں گا پیالہ اٹھا کے مو کے قریب کروں گا تو پانی پیلوں گا تو میرا پانی پینا کس پر موقف ہوا میرے پیالے اٹھانے پر اور پیالے کو مو کے پاس لے جانے پر میں یہاں سے اٹھ کے باہر جاؤں گا پیزان مدینہ سے خدا نہ خاصتہ ممکن ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو میرا باہر جانا اگر میں باہر گیا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں مولد ہونا میرے باہر جانے پر ایکسیڈنٹ ہونا موقف ہے یا پیالہ اٹھا کے مو کے قریب کروں تو پانی پی سکوں گا میرے اٹھانے پر میرا پینا موقف ہے تو اس کو مولد کہا جاتا ہے تو مبرم حقیقی جو ہوتی ہے وہ کسی شے پر مولد نہیں ہوتی مثلا آپ صدقہ دیں گے تو آپ کی عمر بڑھ جائے گی آپ صدقہ دیں گے تو آپ کی عمر بڑھ جائے گی تو آپ کا صدقہ دینا آپ کی عمر کا بڑھنا مولد ہوا آپ کے صدقہ دینے پر کہ صدقہ دیں گے تو عمر بڑھے گی مبرم حقیقی میں یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا آپ کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں لکھی بھی ہے کہ آپ نے باسٹھ سال زندہ رہنا ہے دوسری ہوتی ہے معلق محض ممحا بود محض سریشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صحیح سے ریجسٹر دیئے ہیں جس میں بندوں کی تقدیر لکھی بھی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بندہ یہ کام کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا وہ صدقہ دے گا تو اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں معلق محض یعنی وہ کہ سریشتوں کے ریجسٹر کے اندر اس بات کو لکھ دیا گیا کہ بندہ یہ کام کرے گا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اگر یہ نہیں کرے گا تو یہ نہیں ہوگا تیسری ہوتی ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان ہیں مولق اور مبرم کے مشابے ان دونوں سے مشابے ملی ہوئی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ملائکہ کے پاس ریجسٹر ہیں اس میں تو یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ بندہ یہ کام کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ہے کہ بندہ یہ کام کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا صدقہ دے گا تو اس کی عمر کے اندر زیادتی ہو جائے گی اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو مبرمہ حقیقی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو بات ہے کہ ایسا ہونا ہے اور وہ کسی چیز پر مولک نہیں ہے موقوف نہیں ہے کہ یہ کام ہو تو ہو اس میں کسی صورت تبدیلی ہوئی نہیں سکتی یہ جو لکھ دیا گیا کہ بندے کی عمر مثال کی طور پر باسٹ سال لکھ بھی گئی وقت مقرر کر دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے اس میں کسی صورت کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی اگر بلفرض محبوبانِ خدا اللہ کے پیارے بندے انبیاء ہو گئے یہ بھی اگر عرض کریں کہ تبدیلی کر دی جائے یہ معاملہ بدل دیا جائے تو انہیں منع کر دیا جاتا ہے سمجھا دیا جاتا ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو جو مبرمہ حقیقی ہے اس کے اندر کسی طرح تبدیلی ممکن نہیں اور جو فرشتوں کے صحیفوں کے اندر تقدیل لکھی ہوئی ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے دعا کریں تو اس میں تبدیلی ممکن ہے اور جو تیسری صورت ہے کہ جو فرشتوں کے صحیفیں ہیں ریجسٹر ہیں اس میں تو نہیں لکھاوا کہ بندے کا فلاں کام کرنا فلاں کام کرنے کی وجہ سے ہوگا لیکن اللہ کی علم کے اندر ہے تو ایسی تقدیر کی تبدیلی میں بڑے بڑے جو اولیاء کرام ہیں ان کی دعا سے ممکن ہے ایسی تقدیر کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن بڑے بڑے اولیاء کرام کی دعاوں سے ہو سکتی ہے ہر ایک کی دعا سے نہیں ہو سکتی ہے تو جس تقدیر کے اندر تبدیلی آنا نا ممکن ہے وہ وہ تقدیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے باقی جو حدیثوں کے اندر یا بزرگوں کے اقوال کے اندر آیا کہ تقدیر بدل جاتی ہے دعا تقدیر کو رد کر دیتی ہے غوث عظم کا فرمان کہ میں تقدیر کو بدل دیتا ہوں تو اس سے مراد وہ تقدیریں ہیں کہ جو فرشتوں کے رجسر کے اندر لکھی ہوئی ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں کہ ان کے اندر تبدیری ہو سکتی ہے ان میں تبدیری ہو سکتی ہے ورنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے مبرم حقیقی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیری نہیں ہو سکتی اگلا مسئلہ یہ ہے کہ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیطِ الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے برا کام کرنا پھر اس کو تقدیر کی طرف منصوب کر دینا اور مشیطِ الہی کے حوالے کر دینا بہت بری بات ہے حکم یہ ہے کہ اچھا کام کریں اور اسے اللہ کی طرف سے کہیں اور جو برائی ہو جائے تو اس کو اپنے نفس کی شامت تصور کریں کہ میرے نفس کی طرف سے ہوا تو برے کام کے نسبت کبھی بھی تقدیر کی طرف نہیں کرنا چاہیے مشیطِ الہی کی طرف نہیں کرنا چاہیے کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھے اس لئے ایسا کیا ہے ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جو عقائد ہیں ان کو سلامت رکھے اور صحیح اعتقادات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کے اللہ تبارک و تعالی عقائد کی حفاظت فرمائے آمین بجاہِ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاء اللہ تبارک و تعالیٰ وقتصرن جو گناہِ کبیرہ کا تعرف ہے دو گناہِ کبیرہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں پہلا ہے یتین کا مال کھانا یتین کا مال کھانا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی صورت النساء کی آیت نمبر دس میں ارشاد فرماتا ہے تل جمعہِ کنزل ایمان وہ جو یتینوں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹوں میں نری آگ بھرتے ہیں اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے یعنی آتش قدے میں جائیں گے یتین کا مال کھانا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیٹ کے اندر آگ بھرنا ارشاد فرمایا کہ یتین کا جو مال کھا رہا ہے تو وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے اور ان قریب وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا تو یتین ویسے ہی مجبور ہوتا ہے اور اس کا کوئی والی سرپرست ہوتا نہیں اس لیے ویسے ہی دوسروں کا مال کھانا یہ ناجائز و حرام اور یتین کا مال کھانا یہ تو زیادہ اس کی حرمت ہے کہ اس کا تو کوئی ہوتا ہی نہیں کہ جو پرورش کر سکے تو جس کے ذمہ ویسے ہی دوسروں کی پرورش آئی وہ اس کا مال کھانا شروع کر دے تو وہ اس کے اوپر ظلم پر ظلم کرنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز ودل نے حضرت سیدنا داود علیہ السلام کی طرف وحیب ہے دی اے داود علی نبینا وعلیہ السلام یتین کے لیے رحیم باپ کی طرح ہو جا یتین کے لیے رحیم یعنی شفقت فرمانے والے رحم کرنے والے باپ کی طرح ہو جا اور بیوہ کے لیے شفیق خاوند کی طرح ہو جا اس کی حفاظت کرنے والا ہو جا اللہ تعالیٰ ہم سب کو یتینوں پر شفقت کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور ہمیشہ یتینوں کے مال سے بچے رہنے کی توفیق اطاف فرمائیں اگلا گناہ اپنے آپ کو نقصان پوچانا اور ایسی چیزیں کھانا کے جس کی وجہ سے نقصان پوچے وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ سورة البقرہ کی آیت نمبر اکسو پچھانوے ون نینٹی فائف میں ارشاد فرماتا ہے کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں خزائن والعرفان میں ہے کہ راہِ خدا عز و جل میں خرچ کا ترک کرنا بھی ہلاکت کا سبب ہے اور اسراف یعنی بیجا فضول خرچی بھی اور اسی طرح وہ چیز بھی جو فطرت جو خطرہ اور ہلاکت کا باعث ہو ان سب سے باز رینے کا حکم ہے جو باتیں بھی نقصان پہنچانے والی ہیں ان سے بچنا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے بچنا یہ ہر ایک پر لازم ہے ایسے کام افتیار کرنا کہ جس کی وجہ سے بندے کو نقصان پہنچیں یہ ناجائز و حرام ہے رب العزت جللہ و علیہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل بے رہونے کی تحفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ ہو سلام علیکم وعلیکم السلام حضور آپ سے سوالی ہے کہ جنت کہاں ہے اور جنت الفتوس کس کو کہتے ہیں جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے اور جنت کا جو چھت ہے جنت کی وہ ہے اللہ تبارک وطالہ کا عرش تو جنت کا جو سب سے آلہ درجہ ہے اس کو جنت الفتوس کہا جاتا ہے یہ جیسے آپ نے ابھی ایک بادرشاد فرمائی کہ جب باپ کا انتقال ہو جائے تو یتین یتین کی کیفالت یعنی باپ کی طرح اس کا خیال کرے بچے بچے کا اگر والد کا انتقال ہو جاؤ عورت کا جب شوہر انتقال ہو جائے تو خاون کی طرح خیال کرے تو یہ بعض اوقات جو بیوائیں ہوتی ہیں تو ان کے بھی مطلب جو خیرخواہ خیرخواہی بہت زیادہ کی جاتی ہیں اور اس میں بعض اوقات بے حیثیاتیاں بھی کی جاتی ہیں اور کوئی اس کو بہن بنا لیتا ہے تو کوئی مطلب اگر بڑی عمر ہوتی تو ماں بنا لیا جاتا ہے مو بولی تو اس معاملے میں بھی اگر کچھ وضاعت ہو جائے مزید صحیح ہے کہ بیوہ ہو کے وہ کسی کی محرم نہیں بن جائے گی نہ محرم ہی رہے گی تو شہور ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آئی ایسی پریشانی آئی کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر وہ اس کی مدد کر سکتا ہے تو وہ مدد کرے گا نعوذ باللہ اس کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں کہ اس سے وہ تعلقات بڑھا لیں اس کو اپنی بہن بنا لیا یا زیادہ ہی دل کے اندر شفقت آئی تو اس کے ساتھ مزید تعلقات اپنے بڑھا لیے تو یہ نعوذ و حرام ہے وہ مدد کرنی ہے کہ جس کی شریعت اجازت دیتی ہے پردہ اس کے ساتھ رہے گا بلکہ ایسی عورت کے جس کے معاملے کے اندر کوئی بھی ہو چاہے پڑوسن ہو چاہے وہ کوئی قریبی دوسری نامحرم ہو یا بیوہ ہو کہ جس کے معاملے میں زیادہ بے پردگی کا اندیشہ ہے تو وہاں پر پردے کے آقام مزید سخت ہو جاتے ہیں اگر گناہ میں کسی کے پڑھنے کا اندیشہ ہے تو شریعت مطارہ اسے اجازت ہی نہیں دیتی کہ اب وہ اس کی جاکہ مدد کریں کیونکہ مدد کرنا اس پر لازم نہیں تھا اور گناہ سے بچنا اس پر لازم ہے تو اگر کسی کے گناہ میں پڑھنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں اس کا اس کے ساتھ تعاون کرنا ہی یہ غلط ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے پردے میں رہ کر شریعت کی پابندی کر کے پھر اس کی آپ مدد کر سکتے ہیں اس سے ہٹ کے مدد نہیں کریں گے سلام علیکم و علیکم السلام و رشد اللہ و برکاتہ مدینہ ایک سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے پہلا شخص میں ہوں گا تو اس پر ایک روایت بھی ملتی ہے حضرت بلال وزی اللہ تعالیٰ کہ آپ جنت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے اوٹ کی ماہار پکڑے ہوں گے اور سب سے پہلے جنت میں قدم رکھنے والے حضرت بلال زمرے میں آ جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر ہوگا اور اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں اور دوزفیوں کو دوزف میں داخل فرمائے گا اس کے بعد رب فرمائے گا کہ محبوب تو راضی ہوا ہے یا نہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا اِذَنْ بَاللَّهِ لَا عَرْضَ وَوَاحِدُ مِنْ اُمَّتِكَ فِي النَّارِ کہ جب تک میرا ایک امتی بھی اگر دوزف میں رہ گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا تو یہ سوال ہے اس میں کیا سوال ہے؟ کہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے شخص کون ہے پہلا؟ پہلا جو ہے جنت میں داخل ہونا اصل میں سب سے پہلے داخل تو حضور علیہ السلام ہی ہوں گے تو حدیث مبارکہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا میں ہوں گا اب قیامت کا جو دین ہوگا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا لگا رہے گا آپ آئیں گے جائیں گے جو حدیث مبارکہ جامع صغیر میں علامہ سیوتی رحمت اللہ تعالی نے نقل کی اس میں الفاظ ہی ہیں کہ آپ جنت میں جب تشریف رہ جائیں گے سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں جنت کے پاس آوں گا جنت کے دروازے کے پاس اور آ کے اسے کھٹ کھٹ آوں گا بجاؤں گا تو اس وقت اونتنی پہ سوال نہیں ہوں گے سب سے پہلے آ کے بجائیں گے خازین جنت جو ہے وہ پوچھے گا کہ کون تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام ارشاد فرمائیں گے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر آپ کے لئے فرمائے گا کہ وہ خازین جنت کہیں گے کہ مجھے آپ ہی کے لئے حکم دیا گیا تھا کہ سب سے پہلے آپ کے لئے میں جنت کا دروازہ کھوڑو تو اصل میں حضور علیہ السلام کا آنا جانا بار بار رہے گا آئیں گے جائیں گے پھر جب حضور علیہ السلام تشریف لے جائیں گے تو ایک مرتبہ میں سیدنا اللہ علیہ وسلم عنہ ممکن ہے کہ وہ اونٹنی کی مہار پکڑ کے ساتھ لے جائیں اس طرح کی روایتیں بہت ساری ہیں کہ کسی میں بوڑی عورت کے بارے میں ہیں کسی میں کسی اور کے بارے میں ہیں کسی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہیں تو ان کے درمیان مطابقہ ایسے ہی ہوگی کہ سب سے پہلے داخل ہونے والے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے پھر آپ کا جو آنا جانا لگا رہے گا اس میں ایک دفعہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اونٹ کی مہار پکڑ کے جنت کے اندر جائیں گے سارے جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اس سے مراد ابتدائی معاملہ ہے باقی یہ کہ وہ تو بخشش ہوتی رہے گی حضرت علیہ وسلم کی شفاعت سے رائے کے برابر بھی جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال کر جو ہے وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور پھر اس شفاعت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کچھ افراد کو جنت کے اندر داخل کر دائے گا تو وہ جو جنت کے اندر داخل ہونے والا معاملہ ہے وہ افتدائی طور پر ہے حضرت علیہ وسلم کی یقین کے مال سے زمین پر مسجد بنانا کسا اور نمازیوں کو معلوم ہوتے ہوئے وہاں نماز پڑھنا کسا ہے ایسا ہوا ہے دیکھیں یہ ہے تو ناجائز و حرامی باقی جس علاقے کا یہ مسئلہ ہے جنہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے اس علاقے کے خود جو افراد ہیں جو مسجد کے ممبران ہکمہجی ہے وہ خود دارلکتہ کے اندر اس سارے معاملے کو لے کر آئے ہیں کیونکہ اس طرح کے معاملات ایک تو عوام کے مجمع میں حل نہیں ہوتے دوسرا اس طرح کے معاملہ جب تک خود صاحب معاملہ نہ آئے اس وقت تک حل نہیں کیا ہے البتہ جتین کے مال کا ناجائز تصرف یہ ناجائز و حرام ہے کوئی جنت یا دوزک کا مزاک اڑھا اس کی نیت میں حقیقی طور پر مزاک اڑھانے کی نیت نہ ہو اس کیلئے کیا حکوم ہے سراحتن اگر وہ مزاک اڑاتا ہے تو اگرچہ نیت نہ ہو اس کے اوپر کفر کا حکوم ہے کافر ہو جائے بات کا جس کا انتقال ہو جائے وہ یتین کلاتا ہے اور اس وقت تک یتین ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے جیسے ہی وہ بالغ ہوا تو اب وہ یتین ہونا اس کا ختم ہو جائے گا مزور یہ کہنا کہ میری تقدیر ہوئی ہوئی یا یہ کہتا میری تقدیر سوئی ہوئی ہے دو صورتیں ہیں اگر تو وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنی کے نیت سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دیتا ہی نہیں اس لحاظ سے وہ کہتا ہے کہ میری تقدیر سوئی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض تو کفر ہے اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی مجھے کچھ مل نہیں رہا یعنی نصیب میں فی الوقت جو ہے وہ آسانیہ نہیں مشکلات ہیں اعتراض کرنا مقصود نہیں تو اس صورت میں ہی کفر نہیں ہوگا مدینہ آج جیسے صبح فاتحہ کا خلصہ ہوا تو کئی سلائمہ نے یاسین شریف کا بھی ورد کیا آج اگر کسی نے یاسین شریف پڑھی اور اسے عیسیٰ نے سواب کر دیا تو کیا یہ عیسیٰ نے سواب دوبارہ بھی کسی اور کو کر سکتا ہے یا آج ہی کے لئے کافی تھا ایک دفعہ جیسے کر دیا اب دوبارہ نہیں کر سکتے ایک وقت میں جتنوں کو چاہیں کر سکتے ہیں دوبارہ نہیں کر سکتے چاروں کتابیں کس کس نبی پر اتارے گئے اور صحیفے سے کچا مراد ہے اور کس پر اتارے گئے چاروں کتابوں سے مراد مشہور طورت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ نبینا و علیہ السلام پر اور قرآن مجید فرقان حمیر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحیفے یہ رسالہ سمجھ لیں چھوٹے چھوٹے سے دس دس پندرہ پندرہ صفحات اس طرح کی تعداد یہ صفحات یہ باتیں دیگر انبیاء پر بھی نازل ہوئیں جن میں شیث علیہ السلام کے بارے میں ہیں کہ ان پر نازل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہونے سے پہلے کچھ صحیفے نازل ہوئے تو ان چاروں کتابوں کے علاوہ جو کلامِ الہی نازل ہوا وحی کے طور پر لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کے جو عقائد ہیں ان کو سلامت رکھے اور صحیح اعتقادات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کے اللہ تبارک وطالعہ عقائد کی حفاظت فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے آرزو سالیم قرآن عام ہو جائے تلاوت کرنا صبح شام تلاوت کرنا صبح شام میرا کام ہو